چھترپور پولیس نے چار مہینے پہلے ہوئے دیپک یادو ہتیا کانٹ کا کھلاسہ کر دیا ہے پولیس بیتے چار مہینے سے اندھی ہتیا کا کیس سلجھانے میں لگی ہوئی تھی جس میں پولیس کو سفلتہ ملی ہے یہ اندھی ہتیا بائک لوٹنے کے ارادے سے گولی مار کر کی گئی تھی چھترپور پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے پولیس نے چار مہینے پہلے ایک ہتیا کانٹ کے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اس معاملے کے خلاصے کے لیے سائی ٹی بھی گھٹت کی تھی لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی تھی پولیس نے آروپی پپو یادو اور سروگ گھرگ کو پٹھا پورا تالہ ویجاور کے جنگلی علاقے سے گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس سے گھٹنا میں پریوگ دیسی کٹا موٹر سائیکل اور لوٹی گئی ہیرو ہونڈا موٹر سائیکل بھی برامد ہوئی ہے پولیس نے پکڑے گئے دونوں آروپیوں سے پوچھتاش کی تو انہوں نے ہتھیا اور لوٹ کی واردات کو انجام دینے کی بات قبول کر لی آروپیوں نے موٹر سائیکل چھیندے سمیں ویروت کرنے پر فریادی کو گولی مار دی تھی وہیں آروپیوں نے 21 جولائی کو ایک اور یوک منی رام بنشکار اور اس کی پتنی کے ساتھ لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا بردہہ ہرپورا روڈ پر آروپیوں نے کٹاڑا کر اس کا موبائل اور پتنی کا منگل سوٹر لوٹ لیا تھا جس کی شکایت فریادی نے پولیس سے کی تھی پولیس نے اس گھٹنا کا بھی خلاصہ کر دیا ہے چھترپور جلے کتھانا مادگوہ انترگت جلائی میں ایک سنسنی کھیج گھٹنا ہوئی تھی جہاں پہ دیپا کیا دب کی ہتیا کی گئی تھی اور لوٹ کی ہتنا کو انجام دیا گیا تھا آویدن جس پرکار سے دیا گیا تھا اسی حساب سے قائمیں کی گئی تھی اور کیونکہ اس میں کافی پہلو تھے جن پہ جانچ کی جانی تھی ایک یہ بھی سمبھاو نہ تھی کہ شاید صرف ہتیا کی گئی ہو اور لوگوں نے لوٹ کا جو پراروپ ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے اس میں بہت پریاس کیا گیا ہے ایسائیٹی کا گھٹن بھی کی گیا انت میں مخبر کی سوچنا کے آدھار پر یہ گیاد ہوا کہ یہ دو جو آروپی ہیں پپو یاداو اور سروگگر ان کے دوارہ اس پرکار کی گھٹنا ہے لگاتار جو بجاور انبھاگ ہے اس میں کی جاتی ہیں ان سے جب پوستاج کی گئی تو انہوں نے اس گھٹنا کا کھلاسہ کیا اور ساتھ ہی میں جولائی میں ہی ایک ایشانگر کی لوٹ تھی اس گھٹنا کا بھی انہوں نے مانا اس کے بعد ان سے سب ہی زبطیاں کی گئیں اور آج ان کو گرفتار کر کے نیالے میں پرستط کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھر نیول